قوالی تو ہماری ذرا سنیے بول کے نئی افدار کے بجانے آگے اب باد بھئیہ یہ ہے یہ ہے 93.5 ریڈ افیم میرا نام ہے کاؤویو میرے ساتھ میں ہرمونیا سنگھ اور یہاں ہمارے جاگر حسین جی یہ ہے جشنے دیکھتا تو جو دیکھتا اسی پہ ریڈ افیم پہ بجتا تو یہ جو دسمبر اور جنوری کا مہنا ہوتا ہے پچیس دسمبر سے لے کے پچیس جنوری تک پہاڑوں میں برف باری خوب ہوتی ہے اور یہ دلی بمبائی اور خاص کر گڑگاں نوائیڈا والے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے بڑے شہروں میں نا فیپڑے بھیگ مانگ رہے ہوتے ہیں تھنڈی آوا کے یہ وہاں سب کو بتا کے آتے ہیں کہ ہم برف دیکھنے جا رہے ہیں اترا کھن یہ آ جاتے ہیں ہمارے پہاڑوں میں آلی والی چوپتا ہپتا لیکن جب یہاں آتے ہیں رات بھر ان کی دارو جلتی ہے پارٹیاں جب یہ واپس جاتے ہیں اس کے نشان خالی بوٹل چپس کے پیکٹ چھوڑ جاتے ہیں تو ان سے ہم کہنا چاہتے ہیں قوالی تو ہماری ذرا سنیے بول کے نہیں اب جا کے بجانے آگئے بات تو سنو پل دیکھنے کی ہوئی تھی مگر خالی دارو کی بوٹل لڑکا کے چل دیئے یہاں دہرہ دن میں کھوڑا سالہ اٹھتا نہیں وہاں پہاڑوں پہ سچ بھارت کون گائے گا سچ بھارت سمجھتے ہو نا جو سوش میں گاڑی آتی ہے سچ بھارت کا ہے ارادہ ارادہ کر لیا تم نے جھوٹ مت بولو سمجھ رہے ہو فکر تھوڑا پہاڑوں کی ہو جائے کبھی آپ کا ایسی باتوں سے کیا واسطہ آپ تو صرف ٹورسٹ ہو چلے جاؤگے پھر کیوں گھر باپ کا پہاڑوں کو سمجھ لیا گھر باپ کا پہاڑوں کو سمجھ لیا قوالی تو ہماری ذرا سنیے بولے کے نہیں افگا کے بجانے آگے تو بھائیہ جتنے بھی ٹورسٹ ہیں آپ سے سوی نای نویدن اس پرکار ہے اگلی بار اگر آپ آئیں تو گرپیا واپسی میں اپنے خالی دارو کی بوٹل ہے اور چپس کے پیکٹ ساتھ لے کے جائیں ہے نا یہاں کورا کرکٹ نہ پھیلائیں دراصل ہم کیا نا پہاڑی ٹھہرے ہم گصہ نہیں کرتے بوئی جاتے ہیں جو ہماری بات نہ مانے سیدھا چل لگاتے ہیں گل جو ماراج کی